اسلام علیکم ویڈی نیوڈ چینل موف سکنگ سیکرٹس آج ہم آپ کو بہت زیادہ مزیدار سی چٹنی کے ریسپی بنانا بتا رہے ہیں بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے بہت زیادہ رزیز بنتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں جیسے کہ کولسٹال کو کم کرتی ہے ہائی بلٹ پریشن کے لیے بہت اچھی ہے اور بھی اس طرح سے بہت سے چیزوں کے لیے یہ چٹنی بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو اس چٹنی کو آپ لوگ بہت زیادہ بنائیں ٹرائے کریں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور آپ کے گھر میں بھی سب کو بہت پسند آئے گی تو اس کے لیے ہمیں کیا انگریڈینٹس چاہیے ہیں میں آپ لوگوں کو وہ بتا جاتی ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے زیرہ لیا ہے دھنیا لیا ہے سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا ہم نے پاورڈر فار میں نہیں لیا ہم نے ثابت لیا ہے یہاں پہ ہم نے سوکھا پودینہ لیا ہے ہری مرچے نہیں ہے پالچنر لیا ہے ہرا دھنیا لیا ہے ہرا دھنیا ڈال دن گی اور باقی سب انگریڈینٹس بی تو یہ انگریئرز میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب یہاں گلاس میں پاس پانی ہے اب میں اسے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اب میں اسے گرائنڈ کر لوں گی تو اب میں نے اس میں اٹرولین کو ٹیسٹ نمک ڈال دیا ہے تو بہت اچھی طرح گرائنڈ کر لیا ہے تو اب جو ہے ہم اس میں نیبو جے چھوڑ لیں گے اور اس چھٹنی کو جہے آپ لوگ دکہ بغیرہ کے ساتھ اس طرح بھی use کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی اسے انجوائر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں دہی مکس کر کے اس کا رائطہ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں اور اسے جہے آپ کیوپس میں فریز بھی کر سکتے ہیں اور ایک مہینے تک اسے فریز کر کے use بھی کر سکتے ہیں اور ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا رائطہ بھی بنا کے بتاتی ہوں تو یہاں پہ دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اس میں ہم دو تین چھوڑا چھٹنی کے دالیں گے تو یہ ریکھیں بہت ہی مزدار رائطہ بھی بن کے تیار ہے تو یہ بہت ہی مزدار رائطہ اور چھٹنی دونوں بن کے تیار ہیں اور بہت ہی زیادہ مزدار ہوتی ہے ذائقہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہترین ہوتا ہے ایک بار کھرپے بنا کے لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ لوگ ایک بار کھائیں گے تو پھر بار بار بنائیں گے سے تو ہمیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے خدا حافظ